بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حال میں کچھ ہے اتنی بھی نہیں کہ اب انسان نے دس سال نمازیں نہیں پڑھا بیس سال نہیں پڑھا اور اب یاد آ رہا اتنے لمبے اس کے لئے تو کوئی خضا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس میں ایک مسئلہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے جو نماز چھوڑ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی کا کیا فرق ہے جو نماز چھوڑ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے وہ مر جاتی ہے جیسے کہ میں اثر بھول گیا اثر میں سو رہا تھا نماز چھوڑ گئی تو اس کی قضا ہے جو نماز چھوڑ دی گئی اثر کے وقت رہا چلو نا پڑھ لیں گے یارباد میں دیکھیں گے اور مغرب آگئی تو اثر آٹومیٹیکلی ڈید ہو گئی وہ مر گئی اس کی فوت ہو گئی چونکہ آپ نے جان مجھ کے فریضہ چھوڑا تو جو نماز چھوڑ جاتی ہے اس کی قضا ہے جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہو لہٰذا اب 20 سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز 10 سال تک اب اتنے کسی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اب اس کی چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گے تو لہٰذا اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے یہ خطا ہوئیں معافی مانگیں یہی حلیں اس کے لئے کوئی خضائع عمری نماز نہیں ہوتی لوگوں نے ایک نیا نکالا میں اس کو بولتا ہمارے اپنی زمانے پدو بولتا ہوں پدو سمجھ دے نا پدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے دو بچے سمجھ دے ایک بچہ کمزور ہیں تو جو طاقت ہو رہے دوسری کیا بولتا تو ایک کوئی دو پدو مطلب تو دو بار آؤٹ ہونا ایک بار کھیلنا آؤٹ ہونا تو تو ایک اور چانس ملیں گا پدو تو ہم نے ایک پدو لگا دیا کیا ہے کہ خضائع عمری پڑھ لو یہ کہو کہ اللہ فجر کی دو رکات خضائع عمری اور بان لیا رکات مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری قبر پھر زہر کی دو چار رکات خضائع عمری اس کا فائدہ کیا اٹھا دو لوگ ملوم آپ کو بس ایک رات آتی ستاویس کو میراج بولتے جس کو ستاویس جب باز جب کھڑے ہوتے سترہ رکات ٹھوک دیتے دو رکات فجر کی چار رکات زہر کی چار رکات اصدر کی تین رکات مغرب چار اشاہ کی ستر رکات ہوتی ہے بس بولتے ہیں اور آپ کوئی نماز کی ضرورت اگلے بار دیکھیں گی اگلے سال اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اسلام کا بولنا اس پر عمل کرنا آرام سے بولتے ہیں خضائع عمری پڑھ لیں گے اسلام جو غلبہ پائیں گے دیکھ جائیں گے کیوں اتنی تکلیف اٹھانا کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے ہیں کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں کیوں جدو جہد ہو رہی ہے جس زمین پر ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جارہا تو وہ اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں آسان کام تھا نا خضائع عمری تو کتنا آسان ہے کائمی کبھی بھی ہو سکتی آسانی سے یہ سب چھوڑ دروازے ہیں رہا جو چھوڑ گئی آپ اس کو پڑھنے کوشش کیلئے یاد کر کے جو چھوڑ دیئے وہ فوت ہو گئے یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن پڑھنے تیس سال تک نہیں بڑھا آشا ہو رہا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کریں انشاءاللہ یہ ہی اس کے لئے کافی ہے اور کوشش کریں نمازوں اضافہ کریں چونکہ جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گے اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نمازیں ہے کیا وہ اس سے پور کر دو لہٰذا نمازیں کا ازادہ احتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نمازیں اس کو پور کر دیں لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کیوں پرانے نمازیں پوری پڑھیں اور بہت سے لوگ گلتے ہیں آپ ہر بار کیا کرنا فجر کی نماز سے پہلے دو روکات پڑھ لینا کیا بول کے پڑھنا فجر کی پہلی چھوٹی وی زہر کی پہلی چھوٹی وی تو مطلب ہر بار آپ مغرب فجر کی دو فرض نہیں چار فرض پڑھنا اس نے زہر کی چار نہیں آٹھ فرض پڑھنا اس نے یہ کون سا حصول ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ طریقہ کان سے لائے گا ہے ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے و نمازیں ختم ہو جاتی ہے